اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم جس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں وہ چار دن کی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک لمبی جد و جہد اور کشمکش ہے ان چالیس پہ تالیس دنوں میں بھی مسلسل سڑکوں پہ موجود رہیں گے اپنے معاہدے کے حوالے سے پہرہ دیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک بڑے انقلاب کے لیے پیش قدمی کرنا شروع کریں گے اور پھر کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کریں گے میرے بھائیوں اور دوستو اس وقت پارا پورا ملک ایک عجیب طرح کی صورتحال سے دوچار ہے خیبر پختون خار کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بدمنی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے 23 چوبیس سال سے یہ خطہ آگ اور خون اس کے دریا سے گزر رہا ہے اور یہ وہ صوبہ تھا جو پاکستان کا پرمند ترین صوبہ تھا یہ وہ صوبہ تھا جس کی پوری قبائلی بیلتے کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی بلکہ یہ قبائل تو خود ہماری فوج ہوا کرتے تھے اور یہ جو ہمیں کشمیر آدھا آزاد ملا ہے یہ بھی قبائل نے آزاد کروایا تھا اور ان کے دم سے ہی الحمدللہ ہم سرنگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا لیکن انہی قبائل میں اور صوبہ کے مختلف حصوں میں جو بدمنی کا اس وقت راج ہے وہ کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان پہ جو حکمران طبقہ مسلط تھا جنرل مشرف صاحب جنہوں نے بزور طاقت اقتدار پہ قبضہ کیا تھا وہ جنرل مشرف امریکہ کے علاہ کار بن گئے تھے اور انہوں نے کولن پال کے ایک فون پر پورے پاکستان کو برائے فروغ کر دیا تھا اور یہ عالم کر دیا کہ خود امریکہ میں بعض لوگوں کو یہ جررت ہوئی کہ انہوں نے ہمیں وہ گالی دی کہ یہ پاکستانی تو ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بیج دیتے ہیں یہ پاکستانی قوم بغیرت نہیں ہے اس کے طاقتور جنرل تھا اس وقت جو بغیرت تھا جس کی وجہ سے یہ بات کسی نے ہمارے پنتعلق کہی تھی اس نے قوم کی بیٹی کو ڈالروں کے عوض بیچا تھا اور اس نے لوگوں سے یہ کہا تھا اس نے اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے تو پاکستان میں ڈالر آئیں گے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی اور ہم کیوں افغانستان کی پریشانی لیں اور وہاں پر امریکہ اگر بمباری کرتا ہے تو ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم نے اپنے ائرپورٹس امریکہ کے حوالے کیے ہم نے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی ہم نے اپنی پوری فوج کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہمارے ائرپورٹس ان کے حوالے ہو گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا پاکستان کی معیشت صحیح ہو گئی کیا پاکستان کے حالات درست ہو گئے پاکستان میں ڈیرھ سو سے دو سو بلین ڈالر کا معاشی نقصان اس جنگ میں ہوا ہے جو ہماری جنگ نہیں تھی امریکہ کی جنگ تھی پاکستان میں لڑی جا رہی تھی اور جب کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا تو اس جنگ کی وجہ سے دہشتگردی پروان چڑھی اور بم دھماکے ہونے لگے باہر تیر راہ اندر گز گئی امریکی سیائیے گز گئی برطانوی ایجنسیاں یہاں پر آ گئیں بلیک وارٹر یہاں آ گئی اور انہوں نے تباہی پھیلا کر رکھ دی اور پھر یہاں پر ہم نے وہ پروکسی بھی دیکھی جو کہ پاکستان کی سرزمین پر لڑی جانے لگی پاکستان میں ایک لاکھ کے قریب لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں جس میں فوج کے سپاہی افسران بھی شامل ہیں روز ہم اب بھی خبریں سن رہے ہیں کہ فوج کے فلاں افسر کو شہید کر دیا گیا دہشتگردی کی لپیٹ میں ایک مرتبہ پھر ہمارا یہ صوبہ اور ہمارا ملک آ گیا ہے کیا سبب ہے سبب وہی ہے کہ پالیسی آزاد نہیں ہے خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے داخلہ پالیسی آزاد نہیں ہے معاشی پالیسی آزاد نہیں ہے اور باقی تو پالیسی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا بائیس تیس سال کا عرصہ ہے یہ تباہی کا عرصہ ہے پھر بار بار امریکہ کے کہنے پر فوجی آپریشن کیے گئے فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوئی ہم سے بار بار کہا گیا کہ یہ فوجی آپریشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دہشتگردی کا قلق ہوا کریں کر رہے ہیں کہ امن آ جائیں جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے ہم نے کبھی بھی فوجی آپریشنوں کی حمایت نہیں کی جو دور تک دیکھنے والی قیادت ہوتی ہے وہ وقتی فائدوں کو نہیں دیکھتی وہ دیکھتی ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے ہم نے کہا تھا کہ عوام اور فوج بہت دور ہو جائیں گے سمالے نہیں سملے گا اور وہی ہوا کولیٹرل ڈیمیج ہوا کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نفرت کی آگ پھیلتی چلی گئی ہے اب اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی بہت زیادہ ہے ہمارا وزیرستان دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے پورے خطے میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے تو وہ سارے جرنیل آ کر قوم سے معافی کیوں نہیں مانگتے جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ان آپریشنوں کے بعد ہم نے امن قائم کر دیا ہے اگر امن قائم ہو گیا تھا تو اب دہشتگردی کیوں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کے اقدامات کیے لیکن جو آپ کو انفرسٹرکچر بنانا تھا آپ کو لوگوں کو امپاور کرنا تھا تعلیم دینی تھی روزگار دینا تھا معیشت کا پیہ چلانا تھا لوگوں کو حقوق دینے تھے جب وہ سارے کام آپ نہیں کریں گے اور محض بندوق کے ذریعے سے آبادیوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ دھورا کام نئی تباہی لے کر آتا ہے ملک دشمن چاروں طرف ہمارے موجود ہیں وہ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا نوجوانوں میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کہ ہمارا یہ صوبہ اور ہمارا ملک شدید بدمنی کیلے پیٹ میں ہے لیکن یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے یہ بات فوج کو بھی پتا ہونی چاہیے حکومت کو بھی پتا ہونی چاہیے اور عوام سمیمے بات کہہ رہا ہوں کہ فوج اور عوام اگر متسادم ہو جائیں گے تو یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے یہ برطانیہ کا اور بھارت کا ایجنڈا ہے غصہ اپنی جگہ پالیسیوں پہ تنقید اپنی جگہ یہ حوصلہ اپنی جگہ کہ ہم تنقید کریں اور بالکل پاکستان کے حق میں تنقید کریں کوئی دارہ تنقید سے بالاتر نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق فوج کو بھی عمل کرنا چاہیے بیوروکریسی کو بھی کرنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی آئین پر عمل کرنا چاہیے آئین کی پامالی کے نتیجے میں بربادی ہوتی ہے آئین کی حدود کا خیال رکھا جائے لوگوں کو حقوق دیے جائیں تو یہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے لیکن اس کے نتیجے میں اگر ہم تعصبات کی لہر پیدا کر کے اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے تو ان تعصبات نے نہ ماضی میں پاکستان کو کچھ دیا ہے نہ مستقبل میں کچھ ملے گا ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت بہت بڑی طاقت اسلام کی طاقت اور قوت ہے دین کی طاقت اور قوت ہے اس دین سے لوگوں کو محروم کیا گیا ہے اور دین کا مطلب عقیدہ بھی ہے نظریہ بھی ہے اخلاق بھی ہے کردار بھی ہے معاشرہ بھی ہے خاندان بھی ہے اور دین کا مطلب حکومت بھی ہے سیاست بھی ہے ریاست بھی ہے ہر چیز دین کے تابع ہو تو لوگوں کو حقوق ملتے ہیں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں عدل و انصاف کی بالا دستی ہوتی ہے غریب کی تعلیم الٹ امیر کی تعلیم الٹ یہ نہیں ہوتا بلکہ سب کے لیے برابر کے مواقع ہوتے ہیں تو اسلام سب کو جوڑنے والا دین ہے